اسلام علیم دوستر کیسے ہیں آپ سب آج کی ایسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اب اپنی کمپیٹر پر یا لیپ ٹپ پر سمپل ٹیپنگ کا ورگ در کے کس طرح سے مال حالہ لاکھ روپے تک انہیں کر سکتی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ 100% انٹرسٹیڈ اور جینوان ٹیپنگ کی ویفٹریٹ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو پر آپ کو پی ڈی ایپ میں پروجیکٹ دے جائیں گے آپ نے ان پی ڈی اپلے پروجیکٹ کو ایم ایس فرل میں ٹیک کر کے دینا ہوتا ہے بہت ہی اسان سا برگا ہے اگر آپ کے پاس پی ٹیپنگ کی سکیلز ہیں آپ کو ٹیپنگ کرنا آتی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آج سے ہی آنے کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر چلتے ہیں پہلے میں آپ کو پروجیکٹ دیمو دکھاتا ہوں دوستو اب ہم آگے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے کمپیٹر پر یا لیپٹاپ پر سیمپل ٹیپنگ کور کر کے کس طرح سے ماہنا لاکھ روپے تک ارنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کی سٹرگل پر دیپنڈ کرتا ہے جتنی زیادہ آپ سٹرگل کریں گے اتنی زیادہ آپ کو اس کی ارنگ ہوگی آپ کو پیجز کے حساب سے ارنگ ہوگی جتنی زیادہ آپ پیجز کو ٹائپ کر کے دیں گے اتنی زیادہ آپ کو ڈالرز میں ارنگ ہوگی تو میں آپ کو پروجیکٹ بھی دکھا دیتا ہوں ریسینٹلی مجھے ٹیپنگ کا پروجیکٹ بھی ملاتا ہے میں آپ کے ساتھ وہ پروجیکٹ بھی شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ویب سیٹ کے بارے میں بتاؤں گا وہ کونسی ویب سیٹ ہے جس کے ترہو آپ ٹیپنگ کور کر کے ارنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پروجیکٹ دکھانے جا رہا ہوں تو یہ میرے پاس پروجیکٹ پڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پی ڈی ایف میں کلینٹ آپ کو فائل سینڈ کرے گا کلینٹ آپ کو کہہ گا کہ بھی یہ جو پی ڈی ایف فائل ہے اس کی آپ ٹیپنگ کر گئے تو بہت سرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھی پی ڈی ایف فائل پر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ہم سمپلی کپی پیسٹ کریں ایسا بلکل ممکن نہیں ہوتا کیونکہ جو آپ کو پی ڈی ایف فائل دی جائے گی اس میں پکچرز ہوں گی جو پکچرز ہوتا ہے وہ ہم کپی نہیں کر سکتے یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو کپی کرنے کیا کرتا ہوں لیکن یہ کپی نہیں ہوتا کیونکہ یہ پکچرز ہیں اگر سمپل ایسے ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے تو پھر کلینٹ کو کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سینڈ کرنے کی یہ کام پر کلینٹ خود بھی کر سکتا تھا تو اس لئے آپ کو اس طرح کی یہ پکچرز دی جائیں گی پی ڈی ایف فائل میں تو آپ نے سمپلی جو یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اسی ٹیکسٹ کو ٹائپ کر کے دینا ہے ایم اس ورلڈ میں بہت ہی اسان سا کام ہے آپ نے اس ویڈیو کو انٹر دیکھنا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آج سہی انہیں کنا سٹارٹ کر دیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ شیئر کر رہا ہوں اس طرح کے پروجیکٹ دی جائیں گے ہینڈ ریٹن بھی ہو سکتا ہے کمپیٹر آئیز ریٹن بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز میں آپ کو دے دے آپ نے اسی کی ٹائپیں کر کے دینی ہے میں آپ کو ایک اور پروجیکٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ مجھے دو پروجیکٹ ملے تھے یہ پروجیکٹ ون ہے یہ جو فرسٹ ہے مجھے پروجیکٹ ملے تھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ اوپن کر کے آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں بہت ہی آسان سا ورکہ ہے اگر آپ کی ٹائپنگ کے سکیل دیں آپ کو ٹائپنگ کا ورک آتا ہے تو پھر آپ یہ کام ایزلی کر سکتی ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ سکینڈ فائل دی کلنٹ نے مجھے یہ پی ڈی ایف میں سنڈ کی تھی تو یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے سیم تو سیم آپ نے یہی ٹیکسٹ ایم ایس ورلڈ میں ٹائپ کر کے دینا ہے تو آپ نے سیمپلی ایسا کرنا ہے یہ جو آپ کو پی ڈی ایف میں فیل دی جائے گی سب سے پہلے آپ نے اس کے پرنٹ نکلا لینے ہیں آپ نے ایک سائیڈ پہ یہی پرنٹڈ فائل رکھ دینا ہے اور ایم ایس ورلڈ اوپن کر کے آپ نے ٹائپنگ کا کام سٹارٹ کر دینا ہے اگر آپ ایسے ایک نظر اس کو دیکھ لیں اور وہاں پہ ٹائپنگ کریں اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا تو آپ نے سیمپلی پرنٹ کروا لینا ہے پرنٹڈ فائل کو آپ نے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور آپ نے اسی ٹائپنگ سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے بھی تو اب ہم ویبسٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ کونسی ویبسٹ ہے جس کے طرح آپ اس طرح کا کام لے کر ادنے کر سکتے ہیں سمپلی میں اپنے کمپیٹر سے بروزر کو اوپن کر لیتا ہوں میں نے بروزر میں گوگل کو اوپن کیا ہوا ہے گوگل میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے فریلانسر فریلانسر ہے ایک بہت زبردست ویبسٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کے کوئی فیک پروجیکٹس نہیں ملتے آپ کو ریال پروجیکٹس ملتے ہیں جو بھی کلینٹ آپ کو ورک دیتا ہے پہلے کلینٹ اسی ویبسٹ کو پیمیٹ پی کرتا ہے پھر یہ ویبسٹ والے آپ کو آگے پیمیٹ ٹرانسور کرتی ہیں تو اس لئے فریلانسر ہے کہ جتنی بھی ویبسٹ ہوتی ہیں ان میں کسی بھی قسم کا کوئی شاک نہیں کیا جا سکتا یہ 100% جنون ویبسٹ ہوتی ہیں آپ نے یہاں پہ اپنا ایک آنٹ ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے اپنے ایک آنٹ بنا لینا ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں ایک آنٹ بنانے کا طریقہ پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کا طریقہ سارا کچھ میں نے آرہی بتایا ہوا ہے کیونکہ بار بار اگر میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا رہوں تو اس سے ویڈیو لینٹ ہی ہو جاتی ہے اپلوڈ کرنے کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس نیٹ کی سبیڈ بھی اتنی ہائی نہیں ہوتی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے فریلانسر پہ ایک آنٹ کے ساتھ سے کریٹ کرنا ہے سمپلی جیسے ٹھم آپ گوگل میں فریلانسر ٹائپ کر کے یہ چیز اوپن کرنے گے تو آپ نے یہاں پہ پرس کرنا ہے یہ ٹاپ پہ لکھا ہے سائن اپ آپ سمپلی سائن اپ پہ پرس کریں گے سائن اپ پہ پرس کریں گے تو آپ سے ای میل اور پاسپورٹ کا کہہ گا اس کے بعد آپ نے آئی آگری پہ پرس کرنا ہے آئی آگری پہ پرس کرنے کے بعد آپ نے جوائن فریلانسر پہ پرس کرنا ہے جوائن فریلانسر پہ پرس کریں گے تو آپ سے سکیلز کے پرے میں پوچھے گا آپ نے سکیلز ریٹ کرنے ہیں اور آپ نے آپ نے ساری ڈیٹیل دینی ہے آپ نے اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے سارا ڈیٹا آپ نے دے دینا ہے آپ کا ایک آنٹ کریٹ ہو جائے گا جس طرح آپ کا ایک 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 لوگوں کے مجھے میسیج آتی ہیں کہ بھی کیا ہم فریزنسر کا ورک موبیل پہ بھی کر سکتے ہیں یس آپ موبیل پہ کر سکتے ہیں میں نے موبیل کی بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں گے موبیل پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موبیل سے فریزنسر کی پروڈیٹس پکڑ سکتے ہیں اور زیادہ سی بات ہے ٹیپنگ کا ورک آپ کو کمپیٹر پہ ہی کرنا پڑے گا موبیل پہ ایم ایس ایکزیل سے ہی طرح کیسے ورک نہیں کرتا یہ ورک کمپیٹر پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بھئی تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی پروفائل دکھا دیتا ہوں اور ہاں مجھے بہت سال لوگوں کے ٹیکسٹر آتی ہیں کہ بھی ہم جسٹم بھی بیڈی سینڈ کرتی ہیں تو وہ ہمیں پیمیٹ کا کہتا ہے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ جسٹم بھی فریلانسر کا ایکنڈ کریٹ کریں تو آپ فری ممبرilit کا ایکنڈ کریٹ کریں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ شو بھی ہو رہا ہے immenبر میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لکھا ہے فری ممبر ٹھیک ہے بھئی آپ نے فری مممر والا ایکنڈ کریٹ کرنا ہے فری ممبر والا ایکنڈ پہ آپ جتن بھی پروپوزا سینڈ کریں کر سکتی ہیں ہے میں آپ کو سب سے پہلے اپنی پروفائل دکھا دیتا ہوں میں ویو پروفائل پہ پریس کرتا ہوں اور میری یہاں پہ پروفائل اوپن ہو جائے گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میری یہ فریلانسر کی پروفائل ہے میں نے اپنا ایبوٹ بھی ایڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے پرائس بھی ایڈ کیا ہوا ہے اس طرح آپ کو پرائس ایڈ کر لیں گے فائیو یو ایسٹی ڈالر پر آور ایک گھنٹے کے میں پانچ ڈالر لوں گا جو آپ کو ٹیپنگ کا پروجیکٹس ملیں گے آپ کو گھنٹے کے حساب سے ورک دیا جائے گا آپ جتنے گھنٹے کام کریں گے آپ کو ایک گھنٹے کے پانچ ڈالر دے جائیں گے آپ بے چک دس گھنٹے کام کریں دس گھنٹے کام کرنے کا آپ کو پچاس ڈالر دے جائیں گے یہ آپ کی سٹرگل پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی زیادہ آپ سٹرگل کریں گے اتنی زیادہ آپ کو پیمٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے پورٹ فولیو ایٹمز بھی ایڈ کر لینا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹ ایڈری کا پورٹ فولیو ایٹم بھی ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد میں ایکس اپیرینس بھی ایڈ کیا ہوا ہے جو کشن بھی ایڈ کیا ہوا ہے سرٹیفکیشن کوالیفکیشن سارا کچھ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پیاد جانا ہے یہ لکھا ہے ٹاپ سکیل تو سب سے پہلے آپ اپنے اپنے سکیلز ایڈ کر لینا ہے تو سیمپلی آپ نے ایڈٹ سکیل پہ پریس کرنا ہے ایڈٹ سکیل پہ پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح سے یہ چیز ہو ہو جائے گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ یوار سکیل اینڈ ایکس پرٹیز تو ٹیپنگ سکیل ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے ڈیٹا اینٹری کیا اینڈ ور seek پرس کریں گے تو اس بھی کٹیگری شو ہو ہو جائیکی آپ نے پہ پریس کرنا ہے две main پھرپس کریں گے تو ڈیٹی کس کٹیگری کو یعنی پہگرین پ mistaken جان پہ امکہ یہ کر کے بھی دکھا دے تمہیں پلس و iniکن پہ پریس کرنا ہے कالی پڑیس کرتے ہیں یہ رہیٹی کا اسے والد ہو گیا ہے اس کے پابے یہ ایکڈیٹہ لکھا ہوائی اپنے یولا سکیل میں اٹر کر دینا ہے اس کے آفیس لکھاوا ہے آپ نے یہ والا سکل بئر کر دینا ہے ٹھیک ہے بھی یہ دیکھیں میکرسوف آفیس اسکے آگر یہ لکھا ہے سیونٹیos و shields ٹھیک ہے بھی اس ٹائم فریگلانسر سے میکرس افش کی چوم انٹی فائیو آپ состав available web research 702� Craig毒 anal у failing API care 755 jobs available بلنا ہے فریلانسر کی ویبسیٹ بہت ہی کمال کی ویبسیٹ ہے یہ سو پرسن جنون انٹرسٹری ویبسیٹ ہوتی ہے اس طرح کی ویبسیٹ پر کسی بھی قسم کے کوئی شاک نہیں کہا جا سکتا آپ کو ہنڈر پرسنٹ پر میٹ دی جاتی ہے اس کے جس ٹم آپ یہاں پہ سکیلز ایڈ کرنے آپ نے سیپلی یہاں پہ سیف پرس کرنا ہے سیف پرس کریں گے تو آپ کے سکیلز ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹاپ پہ آجانا ہے ٹاپ پہ یہ لکھا ہے بروز اپنے بروز پہ اپنے ماؤس کا اکرس لے آنا ہے نیچے کچھ اس طرح تھی یہ چیز ہو جائے گی یہاں بھی یہ لکھا ہے پروجیکٹس آپ نے پروجیکٹس پہ پریس کرنا ہے دوستو پروجیکٹس پہ پریس کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سکیلز ایڈ کیے تھے ان سکیلز ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ یہ جب سو ہو جائیں گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فرسٹ جاپ شور یہ ہے یہ لکھا ہے ایکزل پروجیکٹ ٹھیک ہے بھی یہ ایکزل کا پروجیکٹ دیا ہوا ہے اس کی یہاں پہ آگے پریس بھی شور یہ ہے اس پروجیکٹ جو پرائس ہے وہ ہے ٹیٹ ڈالار ٹھلٹی یو ایس ڈی ڈالار ٹھیک ہے بھی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے آپ کو دس ڈالار سے تیس ڈالار کے دریمہر میں پیسے دے جائیں گا اس کے پی ڈی ایف میں پکچر دی جائیں گی آپ نے ان پکچر کو ایمیس فرل میں ٹائپ کر کے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ری ٹائپ میں نے جسٹر یہاں پہ ری ٹائپ ٹائپ کیا اس کے بعد میں نے انٹر پہ پریس کیا تو آپ دیکھنا آپ کو ٹائپنگ کی جابز شو ہو جائیں گی آپ نے ون بے ون کر کے ان ساری ٹائپنگ کی جابز پہ پرپوزل سینڈ کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فرسٹ جاب شو ہو رہی ہے یہ لکھا ہے ری ٹائپ آڈ ڈاکومنٹ یہاں پہ یہ ڈسکریکشن بھی شور یہ لکھا ہے آئی ہے ٹوئنٹی ٹو پیجز یہ بندہ کہتا ہے کہ بھی میرے پاس ٹوئنٹی ٹو پیجز ہیں آپ نے ان پیجز کو ایمیس ورڈ میں ٹائپ کر کے دینا ہے ٹھیک ہے بھی یہ دیکھیں یہ لکھا ہے پی ڈی اف فائل آپ کو پی ڈی اف فائل دی جائے گی آپ نے ان پی ڈی اف فائل کو ایمیس ورڈ میں ٹائپ کر کے دینا ہے جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں پی ڈی اف فائل میں آپ کو پکچر دی جائیں گی ان پکچر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اگر ہم ان کو کپی کریں تو کپی نہیں ہوتا آپ کو وہ فائل ٹائپ کرنی پڑیں گی سمپلی جو میں آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں آپ نے وہی طریقہ یوز کر کے پی ڈی اف کی ٹوئنٹی ٹو پیجز کو ٹائپ کر کے دینا ہے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ پر آور کے لحاظ سے آپ کو پیسے دے جائیں گے کفٹی ڈالر تو ٹوئنٹی فائیو ڈالر آپ کو پر آور کے لحاظ سے دے جائیں گے یہاں پہ یہ نیچے ڈیٹ بھی شہر ہے کس ٹائم کلینٹ نے یہ پروجیکٹ پوست کیا ہے یہ لکھا ہے پوستٹ تھرٹی ٹی منٹ ایگو تیتیسی منٹ پہلے کلینٹ نے یہ پروجیکٹ پوست کیا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے ہیں تو یہ نیسٹ جاب شہر یہ ہے یہ لکھا ہے ری ٹائپ فورٹین پیجز پر آمار پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ویدہ پروپر فارمیٹنگ ڈو ناٹ یوز او سی آر سوفٹی آر اٹ ڈاز ناٹ وارگ یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس فورٹین پیجز ہیں آپ نے ان فورٹین پیجز کو ٹائپ کر کے دینا یہ بہت ہی اسان سا پروجیکٹ ہے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ دیکھیں اس کی فکس پرائس ہے ٹین ڈالر ٹھارٹی ڈالر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے آپ کو ٹین ڈالر ٹھارٹی ڈالر دے جائیں گے اب ہم اس پر پروپوزل سینڈ کرنے لگے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے کسی بھی جاب پر پروپوزل کس طرح سے سینڈ کرنا ہے سیمپلی آپ نے ایسا کرنا ہے اسی جاب کو نیو ٹائپ پر اوپن کر لینا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہی والی جاب نیو ٹائپ پر اوپن کر لیا ہے یہاں پہ ابھی ایک منٹ میں یہ جاب یہاں پہ اوپن ہو جائے گی میں نے الڈی پروپوزل ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے سیمپلی اس سے ریلیٹڈ پروپوزل کو ٹائپ کر دینا ہے آپ نے سیم ٹو سیم یہی پروپوزل ٹائپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے سیم ٹو سیم یہی پروپوزل ٹائپ کر دیا تو آپ کا ایک آنٹ بلاگ بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو جسٹ پرپوزل کا سیمپل دکھانے جا رہا ہوں آپ نے کس طرح سے پرپوزل کو ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پہ یہ پرپوزل اوپن ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ جاب بھی اوپن ہو رہی ہے میں آپ کو دونوں چیزیں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ٹائپنگ کی جاب پہ پرپوزل سینڈ کرنے لگے ہیں پرپوزل بہت ہی اہم ہوتا ہے اگر آپ پرپوزل سینڈ نہیں کریں گے تو آپ کو ورگ نہیں دیا جائے گا کیونکہ فریزنسر پہ جو بھی جاب دوتی ہیں انہوں پہ پرپوزل سینڈ کرنا ہوتا ہے پرپوزل ایک میسج ہوتا ہے جس طرح ہم کسی کو ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں تو جو ہی ہم پرپوزل سینڈ کریں گے تو کلائنٹ کو آپ کی نوٹیفکیشن چلی جائے گی کلائنٹ آپ کی پروفائل کو وزٹ کرے گا آپ کی پروفائل کو دیکھیں گا اگر کلائنٹ کو آپ کی پروفائل آپ کا ایکسپیرینس اچھا لگتا ہے تو آپ کو کلائنٹ پروجیکٹ دے سکتا ہے تو سیمپلی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے نوٹیپ پہ وہ جاب اوپن کر رہی ہے یہ جاب کی ڈسکرپشن شہ رہی ہے اور یہاں پہ یہ پرائش شہ رہی ہے آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اٹیچمنٹ ہے کلائنٹ نے یہ پروجیکٹ بھی یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس لنک پہ پرائش کر کے پروجیکٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا پروجیکٹ ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ یہ تھوڑی لوڈنگ ہو رہی ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ میرے پاس نیٹ کی سپیٹ سلو ہو رہی ہے تو یہ پرپوزل ہے دوستو اس طرح سے آپ نے پرپوزل کو ٹائپ کرنا ہے تو سیمپلی ہم اس پرپوزل کو یوں کاپی کر لیتے ہیں کاپی کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پرپوزل کو کیس طرح سے سینڈ کرنا ہے تو سیمپلی میں کنٹرول سی پریس کرتا ہوں کنٹرول سی پریس کر کے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جاب اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ یہ ایماؤٹ لکھے ہوئی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ یہاں پہ میریمام ایماؤٹ ایڈ کریں تاکہ آپ کو پروجیکٹ بہت جالت مل جائے اس کے بعد یہ لکھا ہے کتن دن کے اندر آپ 14 پیجز کو ٹائپ کر کے دے سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ days ٹائپ کرنے ہیں یہاں پہ یہ 7 days لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ لکھا ہے describe your proposal یہاں پہ آپ نے پرپوزل کو ٹائپ کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے میں نے پرپوزل کو کافی کیا ہوا ہے میں یہاں پہ وہی پرپوزل پیسٹ کر دیتا ہوں پرپوزل کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے ہیں یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا دوستو پرپوزل کے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے place abid پہ پریس کرنا ہے یہاں پہ یہ لکھا place abid place abid پہ پریس کریں گے تو آپ کا proposal client کی job پہ send ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا you have successfully place abid اور یہاں پہ ہمارا proposal send ہو رہا ہے جو ابھی ہم نے client کو proposal send گیا ہے ٹھیک ہے بھی اس طرح سے proposal send کرتے ہیں تو جس طرح یہ job close ہوگی client ہر کسی کے proposal کو review کرے گا یہاں پہ یہ اور لوگوں کے proposal show ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ کا بھی proposal یوں show ہو جائے گا تو client one by one کر کے ہر کسی کی profile کو visit کرے گا جس کی profile اور جس کا experience اس job سے match ہو جائے گا اس کو project دے دیا جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو project مل جائے یہ آپ کی luck پہ depend کرتا ہے تو اس لئے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ اپنی profile 100% complete کریں تاکہ آپ کو بہت جالد project مل جائے اس کے بعد ہم back دوبارہ ان jobs پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ ایک اور retype document کا project پڑا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے i have 22 pages آپ کو 22 pages دے جائیں گے آپ نے ان کو pdf میں change کر گئے دینا ہے اگر ہم اس کی price کی بات کریں تو 15$ to 25 USD per hour اس کی price ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ next ہے retype document یہاں پہ اس کی price بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جن projects کی price زیادہ ہوتی ہے ان projects کے pages بھی زیادہ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھی تو یہاں پہ یہ next project ہے retype document یہ سارے جتنے بھی شہر ہیں یہ سارے retype document کے project ہو رہے ہیں سارے typing کے project ہو رہے ہیں آپ نے one by one کر کے اس سب پہ proposal send کر دینا ہے proposal کے send کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا wait کرنا ہے آپ کو client کی طرف سے message آ جائے گا اور آپ کو project deliver کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بھی جو بھی آپ date رکھیں گے جتنے دن آپ رکھیں گے بھی اتنے دن کے اندر میں آپ کو project deliver کر دوں گا تو آپ کو deliver کرنا پڑے گا تو جتنے بھی یہاں پہ project ہو رہے ہیں سارے typing کے ہیں one by one کر گئے آپ نے سب پہ proposal send کرنا ہے آپ کا بہت جلد project سے دیا جائیں گے تو friend یہی تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کا اچھے لگے ہوگی اس طرح کی مزید اچھی اچھی اور ادنے کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو جلدی سے subscribe کر دیں شکریہ friends